دوستو اگر آپ بھی روحیت شرما کو خطرناک کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انتیم ٹیسٹ مقابلے سے پہلے کپتان روحیت شرما نے کیا ہے ہوش ورہ دینے والا اعلان جہاں دوستو آسٹریلیا کے خلاف انتیم ٹیسٹ مقابلے کے شروع ہونے سے پہلے روحیت شرما نے رونگٹے کھڑے کر دینے والا اعلان کر دیا ہے جہاں پر روحیت شرما نے چار بڑے خلاڑیوں کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے سنسنی کھیج بیان جاری کیا جس کو سن کر آپ کو بھی پیرو تلے زمین کھسک جائے گی واکرکار روحیت شرما نے بیان جاری کرتے ہوئے کن چار خلاڑیوں کو باہر کا راستہ دکھایا یہ تو آپ کو بتائیں گی ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا اس بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرما اور بیرات کولی میں کون ہے خطرنا کھلاڑی اس بات کا جواب ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیٹ چار ٹیسٹ میچوں کے سیریز کا آخری مقابلہ احمد آباد میں کھلا جائے گا نرین موڈی اسٹیڈیوم میں نو مارچ سے دونوں ٹیموں کے بیچے مقابلہ ہوگا اس میچ کو دیکھنے کے لئے سبے ات سکھ ہے آپ کو بتا دے بھارتی ٹیم چار ٹیسٹ میچوں کے سیریز میں دو ایک سے آگے ہے اس نے ناکپور میں پہلا ٹیسٹ پاری اور 132 رن سے اپنے نام کیا تھا اس کے بعد دلی ٹیسٹ کو اس نے چھائے وکٹ سے اپنے نام کر لیا آسٹریلیای ٹیم نے ان دول میں واپسی کی اس نے تیسرے ٹیسٹ کو نو وکٹ سے جیت کا سیریز میں واپسی کی ایسے میں اب نو مارچ سے احمد آباد کے میدان پر دونوں ٹیم مقابلہ کھلنے کے لئے اتنے والی ہے جہاں پر آسٹریلیای ٹیم کی کمان ایک بار پھر سے اسٹیوی اس میں تو اٹھانے والے ہیں کیونکہ پیٹ کمنگس انتے مقابلے میں بھی باہر پرسنلی ریزن کے قارن ہو چکے ہیں تو بھائی رویت شرمہ بھارت کی ٹیم کا کمان سمالیں گے ایسے میں اس مقابلے کے لئے دونوں ٹیم پورے طریقے سے تیار ہو چکی ہیں لیکن اسی بیچ انتے مقابلے سے پہلے بھارتی ٹیم کے کپتان رویت شرمہ کا سن سنی خیج بیان سامنے آیا ہے جس میں رویت شرمہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے مقابلے کے لئے ہماری ٹیم سے کئی بڑے کھلاریوں کو باہر کا راستہ دیکھنا پڑے گا ہماری بھارتی ٹیم سے کچھ ایسے کھلاری باہر ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اڑنے والے ہیں میرے امساہ ٹیم کو اب زیادہ سنتولین پرات کرنے کے آوشکتہ ہے کیونکہ اب آگلا مقابلہ ہمیں کسی بھی قیمت پر جیتنا ہے میں اپنے ٹیم میں چار بڑے بدلاؤ کرنے والا ہوں جس کے کارنن ہماری ٹیم کا پردار شنسودھر سکے اور ہم جیت حاصل کر سکے جس میں ہماری ٹیم کی طرف سے میں سلامی بلے باش شو منگل کو باہر کا راستہ دکھانے والا ہوں اور ان کی جگہ پر کل راہول کی واپسی کرانے والا ہوں کیونکہ راہول انتی مقابلے منبھو کے دم پر بھارت کو مجبوطی دلا سکتے ہیں اور بھارت کو مجبوط شروعات دے سکتے ہیں اس کے لئے بھارت شرما نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کل راہول کو تو ٹیم میں کھلائے جائے گا ساتھ میں شروع کر بھارت کی جگہ پر ریشان کشن کو بھی کھلانے کو پر ہم وچار کر رہے ہیں کیونکہ ریشان کشن بھارتی ٹیم کے لئے ریشان پند کی پرفیکٹ ریپلیسمنٹ مانے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ریشان پند کے جیسے ایک مجبوط کھلائی کے عوشکتہ ہے ایسے میں کیل راہول کے ساتھ ریشان کشن کو اپنا پدار پر کرنے کا موقع ملے گا رویتر شرما نے بتایا کہ ایکچر پٹیل اور محمد سراز دونوں کو انتی مقابلے کے لئے آرام دیا جائے گا اور ان کی جگہ پر محمد سمی اور کلدی پیادو کو شامل کے جائے گا جہاں پر دونوں کھلاری بھارت کو جیت دلانے کے لئے انتی مقابلے میں اپنا بیسٹ پردوشن کریں گے اور کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے بھارت کو جیت دلانے کا سیریز میں بھارت کے نام کرا دیں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے انتی مقابلے میں کن کھلاریوں کو باہر کا راستہ دکھا دینا چاہیے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اسی شاندر خبرو کلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد